تو تحویر قبلہ کے اوپر جو الفاظ آئے ہیں اللہ رب العزت میں وہ قابل توجہ ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جس قبلہ سے آپ خوش ہیں آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیں گے یعنی آپ انتازہ کریں کہ سنتِ رسول کی حجیتِ رسول کی منشاہِ رسول کی رضاِ رسول کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں اور قرآن میں اور اسلام میں اور دین میں کہ قبلہ کا تعین بھی اور تبدیلی پہلے قبلے سے تبدیلی نئے قبلے کا تعین بھی تردعہ حضور کی رضا سے ہو رہا ہے حضور کی خوشی کے پیچے نظر ہو رہا ہے حضور کی طبع کی معافقت کے لیے ہو رہا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے لفظ ہیں تو چیرہ انوار آپ نے پھیر لیا جب چیرہ انوار پھیر لیا کعبہ کی طرف تو صحابہ اکرام پیچھے صفوں میں تھے تو بالکل اولٹ ڈائریکشن ہو گئی آپ آگے چل کر کعبہ کی طرف مو کر کے صفے چیر کے اس طرف کھڑے ہو گئے اب صحابہ اکرام کا مو اولٹ سمت میں تھا تو وہ اس لمحے ایک عجیب کیفیت تھی ایک لمحہ تھا ایک عجیب کیفیت تھی اب امام کا رخ دوسری سمت ہو گیا ہے مقتدیوں کا رخ دوسری سمت ہے وہ ایک لمحہ تھا فیصلے کا صرف ایک لمحہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیا اللہ رب العزت نے پس اسی لمحے اب صحابہ اکرام کے سامنے دو آپشن تھیں اب وہ تو حالت نماز میں تھے انہوں نے تو بھی زبانی سنا بھی نہیں تھا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ کیا ماجرہ ہوا ہے آقا علیہ السلام نے رخ انور پھیر کر ادھر چہرہ مبارک کیوں کر لیا ہے آیا کو تازہ وحی آئی ہے یہ خود اجتہادی فیصلہ کیا ہے یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا نہیں ہے ابھی تو حالت نماز میں تھے اور یہ وحیبی حضور پر نماز کے دوران آئی تھی اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ابھی تک یہ بات کنوے بھی نہیں کی تھی نماز کی حالت میں ہی آپ نے رخ انور پھیر لیا اور کعبت اللہ کی طرف آگے جا کے مو کر کے کھڑے ہو گئے اب یہاں پر صحابہ اکرام نے خود فیصلہ کرنا تھا سلام پھیرنے سے پہلے حالت نماز میں کہ آیا جب تک سلام پھیر کر آقا علیہ السلام سے پوچھ نہیں لیتے کہ آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے یا آیا آپ کے اس عمل کا منشاہ کیا ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے جب تک ہم حضور سے پوچھ نہ لیں اور آپ ہمیں حکم نہ دے دیں کہ تم بھی چہرے ادھر کر لو ایک آپشن یہ تھی کہ جب تک پوچھ نہ لیں اور حکم نہ مل جائے تب تک ہم نماز کا بقیہ عیسی اسی بیعت المقدس کی طرف حسب سابق جیسے نماز شروع کی تھی جیسے نماز میں داخل ہوئے تھے اس نماز کی تکمیل اسی رخ پہ کر لیں ایک آپشن تھی دوسری آپشن یہ تھی کہ نماز جتنی رہ جتنی پڑھ لی تھی جب چہرہ مصطفیٰ پھر گیا رخ مصطفیٰ پھر گیا تو اب ہم بھی بغیر پوچھیں بغیر انتظار کیے بغیر حکم سنیں حضور کے پیچھے ہمیں اپنے چہرے پھیر لیں اپنا رخ بدل لیں قبلہ بدل لیں بعد میں پوچھتے رہیں گے بغیر کسی تعمل کے اسی لمحے جب دیکھا رخ مصطفیٰ پھر گیا ہے اور تحویل ہو گئی ہے اسی لمحے انہوں نے بھی وہ سمت چھوڑ دی اور سارے کے سارے یعنی بالکل اپوزٹ ہنڈریٹ ایٹی ڈیگری ڈیفرنٹ ڈیریکشنز بن گئے اسی لمحے انہوں نے بھی رخ بدل دیئے اور رضول علیہ السلام کے پیچھے قابط اللہ کی سمت کھڑے ہو گئے اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لمحہ بڑا مشکل لمحہ تھا انکانت لکبیرتن اللہ علیلہ دین حد اللہ یہ لمحہ فیصلے کا بڑی مشکل گڑی تھی اور بڑی باری گڑی تھی بہت بڑی باری گڑی تھی اس لمحے فیصلہ کرنا ممکن تھا کہ کچھ لمحے اس فیصلے میں خطا کچھ کر جاتے اور کہتے کہ چلو نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور بعد میں مو پھیر لیں گے حضور سے پوچھ کر حکم کی پیروی کریں گے ایک طرف تھا حکم کی پیروی کرنا کہ حکم ملے سمجھیں تو تب پیروی کریں اور ایک طرف ہے کہ حکم بعد میں ملے گا بس یار کی ادا کی پیروی کرنا رخِ مصطفیٰ کے پیچھے پھر جانا حضور کی ادا کے پیچھے چلے جانا یہ دو آپشنز تھی صحابہ اکرام نے حکم کا انتظار نہیں کیا اور قبلہ کی طرف اپنا تعلق نہیں رکھا یہ سوچا ہوگا صحابہ اکرام کے اس ذوق عشقی نے ذوق ایمانی نے ذوق حبی نے کہ ہمارا اپنا تعلق ہی کیا تھا قبلہ کے ساتھ خابیت المقدس ہو یا قابت اللہ ہو ہم تو وہی لوگ تھے جنہوں نے نسلوں سے اس قابعے کے سین میں تین سو ساٹھ بطھ سجا رکھے تھے ہم اس قابعے سے شناسہ کس نے کیا اس قابعے کو وحدت قدہ کس نے بنایا اس قابعے کو سمد کس نے عطا کی عبادت کی اس قابعے کو جہت جو توجہ ہے نماز کی وہ کس نے عطا کی ہمارا اپنا تعلق قبلہ سے قابعہ سے سمتوں سے جہتوں سے کیا تھا ہم نے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا وہ سمت تھے ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ ہمارا قابعہ جہت کابعہ بن گئی آج رخِ یار پھر گیا ہے تو ہم قابعے اور قبلے سے اپنا تعلق کو کیوں جوڑے رکھیں ہمارا اصل تعلق تو رخِ یار کے ساتھ ہے یہ اطاعت محمدی اصل تعلق ہے بنائے ایمان ہے جب آقا علیہ السلام نے رخ پھیر لیا ہے ہم بھی رخ پھیر لیں صحابہ اکرام نے اس عشقی اور حبی اپشن کو آپٹ کیا فل فور اور عقل کی تجویز کو چھوڑ دیا عقل تو ایک گمان ایک امکان پیدا کر سکتی تھی نا کہ نہیں نماز کے بعد پوچھیں گے پھر جیسے فرمائیں گے ویسے کر لیں گے معلوم نہیں آقا علیہ السلام کا ذاتی عمل ہو اجتہادی عمل ہو ہمارے لئے منشاہ نہ ہو یہ ہمیں ساتھ حکم تو نہیں دیا سو چیزیں عقل سو جا سکتی ہے مگر نہیں اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گھڑی تو بڑی بھاری تھی ان پر فیصلے کی مگر مگر ان کے لئے بھاری نہ تھی جن کو اللہ نے اصل ہدایت دے دی تھی یہ بحث ہدایت کی ہو رہی تھی یہاں پھر ہدایت کا معنی متین ہو رہا ہے ہدایت کا معنی متشخص ہو رہا ہے متعین ہو رہا ہے ہدایت کا معنی فرمایا گھڑی اس لمحے کی فیصلے کی گھڑی بھاری تو بڑی تھی بڑی کڑی تھی کمپلیکیٹڈ تھی ایک ڈیفیکٹ لمحہ تھا ان پر کہ کیا فیصلہ کریں مگر ان کے لئے مشکل نہ رہا اور مشکل نہ تھا جن کو اللہ نے اصل ہدایت دے دی تھی اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہوا ہدایت سے مراد یہ معرفت ہے کہ ہماری تعلق اور نسبت کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد کسی اور چیز پر نہیں ہے فقط منشاہ مصطفیٰ پر ہے اطاعت مصطفیٰ پر ہے فقط سنت مصطفیٰ پر ہے اسوہ مصطفیٰ پر ہے غلامی مصطفیٰ پر ہے نسبت مصطفیٰ پر ہے جہت مصطفیٰ پر ہے ہمارے ایمان کا مدار فقط حضور کی نسبت کے ساتھ ہے جس طرف حضور کا چہرہ ہے وہی ہمارا کعبہ ہے تو اس کو اللہ پاک نے ہدایت جس کو نصیب تھی وہ نہیں بہکے تو تب اللہ پاک فرماتے اللہ تعالی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائے یعنی اللہ نے تمہیں اس ہدایت سے سرفراز کیا تمہیں یہ توفیق دی تمہیں یہ فہم اور معرفت دے دیا اس ہدایت کو اللہ فہم اور معرفت کہہ رہا ہے تمہیں یہ سمجھ دے دی یہ ہدایت دے دی کہ تم صحیح فیصلہ کر سکو اور دو آپشن تھی کہ اس وقت اپنے صاحب کا قبلہ کا دامن تھامے رکھیں قبلہ قدس کا دامن تھامے رکھیں جس پر ڈیڑھ سال سے جس کی تربو کر کے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی کا دامن تھامے رکھیں یا قبلے کا دامن چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کو تھام لیں انہوں نے سب نے قبلے کی سمت چھوڑ دی اور دامن مصطفیٰ کو تھام لیا اور جہت قبلہ کی بجائے جہت محمدی کو اپنا لیا تو فرمایا یہ ہدایت تھی اس کو ہدایت کہا تو آیا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا جدر پھر جانا یہی ہدایت پھرتی ہے وہی ہدایت کا رخ ہوتا ہے حضور کی شخصیت سے نسبت حضور کی ذات اقدس سے تعلق اور اس پر مدار ایمان کرنا اس پر مدار اطاعت کرنا یہ ہدایت ہے تو انہوں نے جب چیرہ پھیر لیا اسی سمت سارے تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو ویریفائی کیا سیٹیفائی کیا اپریشیئٹ کیا اور کہا اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں یعنی تم اگر اس لمحے فیصلہ دوسری آپشن کا کر دیتے اور نماز کے ساتھ نماز کے اندر ہی ساتھ نہ پھر جاتے اور بیت المقدس تک اپنی نماز قائم رکھتے تو تمہارے ایمان ضائع ہو جاتے یہاں ایمان ضائع ہونے سے مراد تمہارے آمال کا باطل ہونا ہے تو کہیں ایمان ضائع ہونا آمال باطل ہونے کے معنی میں کہیں آمال کا باطل ہونا ایمان ضائع ہونے کے معنی میں تو یہ جب ضیا کا اکارت جانے کی بات آتی ہے تو ایمان اور آمال این یک دگر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر صحابہ اکرام نے اپنا ایمان بچا لیا کیوں؟ صرف اطاعت محمدی کی غیر مشروط نسبت سے غلامی رسول کی غیر مشروط تعلق سے معرفت مقام محمدی اور معرفت مقام رسالت سے اس کو قرآن کہتا ہے کہ لوگو اللہ کی اطاعت کیا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت نہیں کرو گے اور درمیان میں اکل کو لاؤ گے اور فہم کو لاؤ گے اور سوچ بچار کو لاؤ گے افس اور بٹس کو لاؤ گے اور ہلکی سے بھی کوئی گنجائش حضور کی سنت اور حدیث اور حضور کی اطاعت اور اتباع کی حجیت مطلقہ میں ہل کسی گنجائش فرار کی نکالوگے تو پھر تمہارے عمال باطل ہو جائیں گے یعنی ایمان بھی باطل ہو جائے گا